السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال یہ آیا ہے کہ اللہ کی جو نام ہے وہ ناموں میں کچھ بعض نام ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ان ناموں سے لوگوں کو پکارتے ہیں جیسے رحمان اور سمد تو کیا یہ غلط ہے یا نہیں ہے میں اس تعلق سے آپ کے سامنے دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو ایکسٹریم ہے دو ایکسٹریمز اور صحیح راستہ درمیان والا راستہ ہے مطلب اس موضوع کی صحیح سمجھ کے تعلق سے دو ایکسٹریمز لوگوں میں ملتی ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس میں ذرا بھی احتیاط نہیں برتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں جیسے رحمان جو نام ہیں الرحمان یہ نام ایک ایسا نام ہے جو خاص اللہ کا نام ہے وہ نام سے بندے کو پکار ہی نہیں سکتے کیونکہ رحم تو کر سکتا ہے لیکن رحمان جس درجے کی بات ہے وہ درجے کی چیز کسی بندے میں نہیں ہو سکتی ہے وہ خاص اللہ کے لیے ہے الرحمان صرف اللہ کا نام ہے اور عبد الرحمان ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہ اللہ کا بندہ عبد الرحمن لیکن رحمان نہیں ہو سکتا جیسے بعض لوگ کرتے ہیں رحمان بھائی یہ بالکل غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان قرآن میں فرمایا ہے اللہ کا کوئی کفو برابر نہیں ہے اور سورہ شورہ سورہ 42 آیت نمبر 11 میں آیا ہے اللہ کے بمثل اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے اسی طرح سمد سمد کا مطلب ہے بے نیاز تو سمد کوئی بندہ نہیں ہو سکتا عبد الرحمن سمد ہو سکتا ہے سمد کا بندہ ہو سکتا ہے سمد نہیں ہو سکتا ہے تو یہ ایک ایکسٹریم والے لوگ ہیں جو اس چیز میں ذرا بھی احتیاط نہیں بڑھتے ہیں یہ نہیں پہچانتے ہیں کہ اللہ کے نام ہے یہ بندوں کو نہیں دے سکتے ہیں بندہ کیا بھی نیاز ہو سکتا ہے کوئی بندہ ہو سکتا ہے جسے کھانے پینے نینداراں کوئی ضرورت نہیں ہے سب بندے محتاج ہیں ہم سب کی سب محتاج ہیں سمد کوئی بندہ کیسے ہو سکتا ہے تو ماننے پہ تو بھی تھوڑا دھیان دینا چاہیے لیکن دوسرے ایکسٹریم پر بعض ایسے لوگ ہیں جو اس بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کوئی صفت جو صفت صرف ذکر کے اعتبار سے کسی بندے میں نہیں ہو سکتی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صفت ذکر کے اعتبار سے مطلب مثال کے طور پر سمیں اللہ بھی ہے سننے والا ہم بھی یہ سننے والے سمیں لیکن اللہ تعالیٰ اس سمیں ہے سب کچھ سننے والا ہے ہم صرف سمیں ہیں سننے والے ہیں تو کیا کوئی انسان سمیں بھائی ہو سکتا ہے سمیں بھائی ہو سکتا ہے سننے والا ہاں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے رحیم مطلب رحم کرنے والا کوئی بندہ ہو سکتا ہے رحم کرنے والا بھئی رحم والی صفت انسانوں میں بھی ہیں ہاں رحمان نہیں ہو سکتا کیونکہ رحمان Arabic language کے اعتبار سے ایک ایسی چیز ہے جو صرف اللہ کے اندر خاص ہے لیکن رحم یعنی کہ رحم کرنے والا بندہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ کو میں مثال دیتا ہوں علی علی کا مطلب ہے اوچہ اللہ ہے الالی سب سے اوچہ لیکن علی نام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے آپ دیکھیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازات بھائی اور جو داماد ہیں علی بن نبی طالب ردلان ہوں ان کا نام علی ہے اب علی کا مطلب اوچہ اوچہ ہو سکتا ہے کوئی انسان پر بہت اچھا انسان ہے اوچہ یعنی صفتوں کے اعتبار سے لیکن الالی نہیں ہو سکتے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کا جو خاص نام ہے وہ علی اس کے اندر انسانی اعتبار سے ایک انسان علی ہو سکتا ہے اسی طرح اللہ تعالی الحکیم ہے الحکیم الحکیم یعنی حکمت والا سب سے زیادہ حکمت والا لیکن حکیم کوئی انسان بھی تو ہو سکتا ہے حکمت والا کوئی انسان ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے تو جیسے ہم دیکھتے ہیں صحابی رسول کا نام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حکیم بن حضام رضی اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ علی نام بدلو حکیم نام بدلو تمہارے نام غلط ہے کیونکہ یہ الحکیم اللہ کا نام ہے اللہ علی اللہ کا نام ہے لیکن سمد نہیں ہو سکتا رحمان نہیں ہو سکتا تو یہ دونوں میں فرق کرنا ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ساتھ کچھ کہہ دیتے ہیں اللہ کے نام میں کچھ فرق نہیں کرتے ہیں اور بعض دوسرے طرف وہ لوگ ہیں جو ناموں میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی نام نہیں ہو کوئی بھی صفتی نام اس اعتبار سے نہیں ہو سکتا مطلب بعض لوگ اس طرح کے ہیں ابن القیم نے اپنی کتاب تحفت المودود میں کہا ہے پیج نمبر 125 انہوں نے ناموں کو منشن کیا ہے کہ اللہ کے ایسے کئی نام ہے جیسے الرزاق الرزاق یعنی رزق دینے والا یہ کوئی بندہ نہیں ہو سکتا ہے رزق دینے والا اللہ ہی ہے القاہر القاہر یعنی کہ جو دبانے والا بندوں کی مرضی کہ آگے اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں ہوتی ہے القاہر یہ اللہ ہی ہے الظاہر الظاہر یعنی جو بالکل ظاہر ہے مینیفیسٹ ہے یا جبار یعنی جبر مطلب فورس کرنے والا مطلب اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی ہے یا الاول کے سب سے پہلا الاخر یہ سارے نام صرف اللہ کے ہو سکتے ہیں الباطن چھپا ہوا یا اللہم الغیوب جو غیب کا جاننے والا یہ سارے نام جو ہیں صرف اللہ کے ہو سکتے ہیں اب آپ کو اگر بچوں کا نام رکھنا ہے تو ایسی جو کتابیں ہیں نا جیسے شک محمد الجبالی کی کتاب ہے یا جیسے ابن القیم کی کتاب ہے اس کا تھوڑا پاشل انگلیس ٹانسٹریشن بھی آویلبل ہے تو یہ کتابوں میں آپ دیکھ کر لکھ رکھیں گے کہ یہ ناموں میں کونسا نام ہے کیا یہ وہ ناموں میں سے جو کسی بندے کا نہیں ہو سکتا یا وہ ناموں میں سے ہے جو بندوں میں ہو سکتے ہیں اب میں آخر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو چیز بندوں میں جو صفت ملتی ہے نا اس کے اندر کئی چیزوں میں سے یہ تین چیز آپ کو دکھے گی نمبر ون کہ بندوں کی جو صفت ہوتی ہے قولٹی ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے حادث کا مطلب نئی مطلب نئی ہوتی ہے مطلب مثال کے طور پر کوئی بندہ اگر رخیم ہے رحم کرنے والا ہے تو مطلب ہمیشہ ہمیشہ سے نہیں ہوگا اس کی شروعات ہے نا بندے کی شروعات ہوتی ہے تو اس کے رحم کی بھی تو شروعات ہوئی تو اس کی صفت کی بھی تو وہ شروعات ہوتی ہے مطلب حادث ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ سے نہیں ہوتی ہے اسی طرح سیکنڈ کولٹیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی جو صفت ہے وہ غیر محدود ہے بندے کی صفت محدود ہوتی ہے ہم سمیہ سنتے ہیں لیکن محدود سے طور پر سن سکتے ہیں اللہ تعالی غیر محدود مطلب انلیمٹڈ سننے والا ہے دل کی پکار سنتا ہے گونگی کی پکار سنتا ہے کروڑوں انسان ایک وقت پہ اللہ کو پکارے اللہ کروڑوں کو سنتا ہے مطلب غیر محدود ہے اللہ کی صفت انسانوں کی صفت محدود ہے پہلی چیز انسانوں کی صفت کی شروعات ہے اللہ کی صفت کی کوئی شروعات نہیں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ سے سننے والا ہے اس کی کوئی شروعات نہیں ہے انسان کی شروعات ہے حادث اور محدود ہوتا ہے انسان کی صفت محدود اور نمبر تین اللہ کی جو انسان کی صفت ہے وہ عطا کی ہوئی ہے مطلب اللہ کی دی ہوئی ہے اللہ کی ذاتی ہے مطلب ہم جو سن رہے ہیں تو اللہ نے دیا ہے تو ہم سن رہے ہیں جب تک اللہ دے گا تب تک سنیں گے یہ اللہ کے عطا کی ہوئی ہے اللہ کی جو ہے ذاتی ہے اب یہ بات میں آپ کو فرق کر کے بتا دوں کہ اللہ کی خود کی صفت بندوں میں نہیں ہو سکتی جیسے بعض لوگ اس میں گلو کر کے کیا کہتے ہیں اللہ تعالی خود کی صفت دے دیتا ہے بندوں کو مطلب وہ گیر محدود طور پر یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خود کی صفت دے دی اب یہ بندہ بھی سب کچھ سننے والا بن گیا اب یہ بندہ بھی سب کچھ دیکھنے والا بن گیا ایک سوال یہ بھی ایک سٹوڈنٹ آیا تھا جو ہم نے پڑھایا تھا کورس میں اس کے نئے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ایسی کوئی خوبی نہیں دیتا اللہ اپنی جیسا نہیں بنایا گا انہیں تو قرآن غلط ہو جائے گا قرآن میں کیا آیا اللہ کے بمثل کوئی نہیں ہے تو یہاں پہ اللہ کے جیسا کوئی بننے والا بھی نہیں ہے نہیں تو اللہ کا کلام غلط ہوگا یا نہیں ہوگا سمجھنے والی بات ہے اللہ اپنے جیسا کسی بندے کو کبھی بنائے گا ہی نہیں فَعَلُّ لِمَا يُرِيد سورہ بروج میں ہے سورہ 85 نمبر 16 کہ اللہ جو چاہتا ہے اللہ وہ کرتا ہے مطلب اللہ کی مرضی چلتی ہے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کرنا پڑے گا اللہ کو بنانا پڑے گا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ایسا کر لی عبادت کہ اب اللہ کو بنانا پڑا اپنے جیسا یہ بالکل شرکی عقیدہ ہے صحیح بات یہ ہے اللہ کی جیسا کوئی نہیں ہے اللہ کی جو صفت ہے وہ صرف اللہ کی ہے اور بندوں کی جو صفت ہے جو صفتی نام بھی ہو سکتے ہیں وہ صفتی یعنی علی نام ہو سکتا ہے جیسے حکیم نام ہو سکتا ہے یہ مثالیں ہم نے دیکھا یعنی علی نام ہو سکتا ہے نام ہیں ایسے نام ہیں جو کبھی بندوں میں آ ہی نہیں سکتے اس کی میں نے کئی مثالیں دی اور ایسے بھی نام ہیں جو بندوں میں ہے لیکن حادث ہے محدود ہے اور اللہ کے عطا کی ہوئے ہیں اللہ سے دعا ہم سب کو اللہ کے نام اور صفات کے تعلق سے صحیح بات سمجھ کر اس پر قائم رہنے کی توفیق دیں آمین وآخر الدعوان آن الحمدلہ رب العالمین